ترکوں کی حکومت تھی شریف مکہ جو حکمران تھا اس زمانے میں ابھی یہ سعودیوں کی حکومت نہیں آئی تھی وہاں پر دوسرے دیوبند کے جن لوگوں کے خلاف آلہ حضرت نے لکھا تھا انہوں نے جا کر مکہ کے حکمران کو کہا کہ ہندوستان سے ایک شخص ہے احمد رضا یہاں آیا ہوا ہے نبی کے علم میں نبی کے بارے میں غلط باتیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا ایسا کہتا ہے بات انہوں نے اپنی چھپانی تھی کہ ہم نے کہا ہے غلطی گزتاقی تو ہم نے کیے لیکن ان کا مقصد تھا کہ زی طرح ان کو یہاں سے نکالیں کہیں ان کا اثر یہاں نہ ہو جائے بادشاہ کے پاس یہ بات کی گئی بادشاہ نے کہا ہم ابھی امتحان لے لیتے ہیں سوال نامہ لکھو انہوں نے ایک کاغذ پر سوال لکھے آلہ حضرت اس وقت کعبے میں موجود تھے بخار چڑھا ہوا تھا اگلے دن مدینہ جانا تھا وہ زمانے میں چھے چھے مہینے کا سفر ہوتا تھا یہ آج کی طرح چار گھنٹے میں نہیں پہنچ جاتے تھے وقت لگتا تھا سمندری راستہ تھا لمبا سفر پھر مکہ سے مدینہ جانے میں ایک مہینہ لگ جاتا تھا پیدل جاتے تھے یا اونٹ گوڑوں پہ جاتے تھے راستے میں کتنے لوگ لٹ جاتے تھے بیمار ہو جاتے تھے آسان نہیں تھا سفر عالی حضرت نے اگلے دن مدینہ روانہ ہونا تھا ادھر شام کے وقت بادشاہ کی طرف سے وہ خط لے کر آگیا اب جواب نہیں دیتے ہیں توبہ تو رہی ہے کہ بھاگ رہے ہیں دینا ہے تو مشکل ٹائم نہیں ہے بخار چڑھا ہوا ہے کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا لیا قلم دوات منگوالی پوری کتاب الدولت المکیہ چھپی ہوئی عربی میں پورے سوال کا جواب لکھ دیا تیرہ گھنٹے بیٹھے لکھتے رہے کتنے ہیں تیرہ گھنٹے لکھ رہے ہیں وہ سلسل لکھ دیا جب اگلے دن بادشاہ کی محفل میں وہ تحریر پڑی گئی پوری محفل نے کہا ایسا عالم تو دنیا میں نہیں ہوگا کوئی بغیر کسی کتاب کی مدد کے اس نے ایسا جواب لکھا وہ دوسروں کے جو پروگرام تھے سارے دھرے رہ گئے انہوں نے جو الزام لگائے تھے وہ جھوٹے پڑ گئے اللہ نے حق کا بول بالا کیا علماء نے وہاں پر آپ سے اجازتیں لی عرب کے علماء نے کہ ہمیں اپنا شاگرد بناو اجازتیں دو خلافتیں دو یہ وہ اہلہ حضرت ہیں کہ جب تقویت الیمان تحزیر الناس اور ان کتابوں میں یا دوسری جو ہیں امبیٹوی کی تصفیت الاقائد وغیرہ اور تھانوی کی یہ ان کتابوں میں جب نبی کے خلاف باتیں لکھی جا رہی تھیں کوئی کہہ رہا تھا جی نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھو کوئی کہہ رہا تھا ان کو بڑا بھائی سمجھو ان کی تعریف کم کرو اس دور میں اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے تھے سب سے اعلیٰ اعلیٰ اور نبی کی شان کو گھٹانے والو نبی کے بارے میں غلط باتیں کرنے والو سنو اعلیٰ پیارے کو کہتے ہیں اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں جب کہا جا رہا ہے سب سے اعلیٰ اعلیٰ تو مطلب کیا ہے چھے سمتے ہیں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے پوری کائنات گوم لو ایک ایک کو دیکھ لو پھر آ کر میرے نبی کو دیکھو تمہیں بھی کہنا پڑے گا سب سے اعلیٰ اعلیٰ سب سے بالا اعلیٰ آمارا نبی سب سے بالا والا سل اللہ علیہ وسلم اللہ آمارا یا رسول اللہ series اعلیٰ جنت گیلی موسیقی